اب کچھ بات کر لیتے ہیں جناب شلنگا کے خلاف پانچ ایک روزہ بچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے اس پندرہ رکنی ٹیم میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہے ان پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں ان کرکٹرز میں وکٹ کی پر سفراز احمد پاکستان ٹیم کی اخیادت کر رہے ہیں پھر محمد عفیز ہیں شوہب ملک ہیں اماد وسیم ہیں شاداب خان اس ونڈر ٹیم کا حصہ ہیں اسمان چنواری کو محمد عامر کے زخمی ہونے کے بعد ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے پھر چیمپنس ٹروفی کے بہترین بولر حسن علی پاکستانی سکوٹ کا حصہ ہیں جنہیت خان ہے رومان رئیز ہیں بابر آزم ہیں اور پندرہ رکنی اس ٹیم میں ہارے سوہل جنہوں نے شرلنگا کے خلاف ابودابی کے ٹیس مائچ میں ٹیل ڈیبیو کیا تھا وہ بھی حصہ ہیں اماد لوگ کو پہلی بار پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا ہے فخر زمان ہے احمد شہزاد ہیں اور فہیم آشرف شرلنگا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پانچ ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا ایک روزہ میچ جمعہ تیرہ اکتوبر کو کھیلا جانا ہے دوبائی انٹرناشنل کرکٹ اسٹریڈیم امیڈیم 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 میچ کھیلا جائے گا پاکستان ونڈے ٹیم کے کھلاریوں نے دوبائی میں ٹیم کو جوائن کر لیا ہے اور ٹیم کے کھلاری دوبائی کی آئی سی سی کرکٹ اکیڈمی میں جو ہیں وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں پاکستان ٹیم میں زخمی محمد عامر کے جگہ عثمان شنواری کو ونڈے سپورٹ میں پہلی بار موقع دیا گیا ہے احمد شہزاد اسپکر زمان کے ساتھ اوپنر کی حیثیت سے امام الحق کو شامل کیا گیا ہے چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے بھتیجے کے سیلیکشن پر کرکٹ کے حلقوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں تنقید کی جا رہی ہے دوسری طرف انزمام الحق اس تمام صورتحال پر کیا کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو پندرہ لڑکے سیلیکٹ کی ہیں ساروں کو سیلیکشن ایک ہی نظر آ رہی ہے کہ کہ جی مام کی اور میں بلکل میرا میں چاچا ہوں اس کا تو اس میں وہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی پرفارمس بہت اچھی ہے اور اگر پچھلے دو سال سے اس کی پرفارمس دیکھی جائے تو بہت زبردست پرفارمس ہے تو جس طرح میں ہر ایک سارے لڑکوں کے لیے دعا گو ہوتا ہوں کہ یہ پرفارمس کرے اس کے لیے بھی ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹینز امام الحق جو سربراہ ہیں وہ اپنے بھتیجے کے قومی ٹیم میں شمولیت کے فیصلے کو ڈیفنڈ کر رہے تھے اور ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کی کارکردگی کا حوالہ دے رہے تھے ادھر دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنمنٹ ہے اگر اس میں دیکھا جائے کہ امام الحق پچھلے دو سال میں کیا کچھ کر چکے ہیں اور کیا ان سے امام الحق ٹھیک کہہ رہے ہیں تو جناب اس پر ایک نلزہ ڈال لیتے ہیں امام الحق نے اسیزن میں دو میچوں میں ایک سو چہتر رنز بنائے ہیں اور ایک نف سینچری بھی ان کے کریڈٹ پر ہے دوسری طرف امر امین ہے جنہوں نے دو میچوں میں ستاون آشاریہ دو پانچ کی عصص سے دو سو انتیس سنز بنائے ہیں وہ سیلیکٹ نہیں ہو سکے ہیں پھر سعود شاکیل ہے ابرتے ہوئے کھلاری ہیں دو میچوں میں انہوں نے دو نف سینچریز کے ساتھ ایک سو اٹھتر رنز سکور کی ہیں وہ بھی انز امام الحق صاحب کو نظر نہیں آئے سیلیکشن کامیٹی نے ان پر نگاہ نہیں ڈالی کامران اکمل تجربے کار کھلاری ونڈے ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ پرکٹ پاکستان کے لئے کھیل چکے ہیں دو میچوں میں چوالیس کی عصص سے ایک سو چھتہ رنز بنانے میں کامیاب رہے ہیں لیکن ان کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا ریجنل ونڈے کپ میں اگر امام الحق کی کارکردگی دیکھے جائے تو چوبیس کی عصص سے انہوں نے چھانوے رنز بنائے ہیں اور اگر باقی کھلاریوں کی ہم یہاں کارکردگی دیکھیں تو خورم منظور نے چھ میچوں میں اٹھانوے اشاریہ سات پانچ کی عصص سے تین سو پچانوے رنز بنائے لیکن سیلیکٹرز کو وہ کہیں دکھائی نہیں دیا سعوش اکیل نے چھ میچوں میں دو نف سنچیز کے ساتھ ایک سو چاراسی رنز بنائے اگر ریجنل ونڈے ٹورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دپارٹمنٹل ونڈے ٹورنمنٹ میں امام الحق نے نو میچز کھیل کر پینتیس آشاریہ تین تین کی عصص سے تین سو اٹھارہ رنز اسکول کیے تھے اس کے برق کامران اکمل نے آٹھ میچوں میں تین سو اکسٹرز بنائے تھے جس میں دو سنچیز اور ایک نف سنچری شامل تھی تو یہ جناب صورتحال کیا سچ ہے اور کیا غلط آداد و شمار کے حوالے سے ہم نے آپ کو اس حوالے سے ابیٹ کیا اور بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں امام الحق کے سیلیکشن کو لے کر دوسری طرف پاکستان ٹیسٹ ٹیم میں شان مسود کے سیلیکشن تر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے جن کے والد منصور مسود خان پاکستان کرکٹ بوٹ کے گورننگ بوٹ کا حصہ ہیں